دوستو بعض دفعہ ایسا ہوگا کہ آپ کو لگے گا کہ تمام دروازے بند ہو گئے ہیں اور زندگی ایسا لگے گئے کہ آئیے دروازہ ہے کہ یہ بند ہی ہے لیکن آپ کو نہیں پتا کہ آپ اپنی منزل کی طرف جا رہا ہے اور ایک وقت آئیے گا اور آپ دیکھیں گے کہ دروازہ خود پر خود کھل جائے گا آپ کو حمد نہیں آنی ہے اس طریقے سے بعض دفعہ آپ ایسے مرحلے سے گزر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ کچھ ختم ہو گیا آپ ایسے کمرے میں موجود ہوتے ہیں لگتا ہے کہ دروازہ لوک اپ ہو گیا ہے اور یہ دروازہ کبھی نہیں کھلے گا یہ جو کمرہ ہے سپوس کریں کہ آپ اس کمرے میں ہیں یہ کمرہ آپ کی زندگی ہے آپ کو کبھی کبھی زندگی میں کچھ علمات ایسے آتے ہیں کہ انسان کو لگتا ہے کہ اس کی ساری چیزیں ختم ہو گئی ہیں لیکن آپ کو عزمائی جا رہا ہوتا ہے آپ کو کسی بڑے کام کے لیے تیار کیا جا رہا ہوتا ہے یاد رکھئے گا زندگی میں اگر آپ کبھی بھی ہار مان گئے نا تو کوئی بھی جو ہے نا دیکھیں لوگ جو ہیں کیا کرتے لوگ آپ کا صرف مزاق اڑائیں گے لوگ کامیابی میں یا تو تعلیہ بجائیں گے یا جب آپ ڈوب رہے ہوں گے جب آپ بلکل فکر میں ہوں گے کچھ چیز سوچ رہے ہوں گے کسی غم میں مبتلا ہوں گے لوگ ہنسیں گے میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں آج کل زمانہ ایسا ہے کہ لوگ آپ پہ ہنسیں گے تو آپ کو کوئی بھی ایکسپریشن نہیں دینا ہے اگر آپ کسی بھی مسئلے میں ہیں صرف آپ کو کانٹیکٹ کس سے کرنا ہے اپنے اللہ سے آپ دیکھئے گا کہ آپ کے مسئلے کس طریقے سے حل ہو جائیں گے کوئی بھی ایسا بندہ نہیں ہے کامیاب سے کامیاب بندوں کی زندگی میں جو ہے نا وہ بھی برے لمحے آتے ہیں برا وقت آتا ہے یاد رکھئے گا اگر آپ یوٹیوب پہ ویڈیو بنا رہے ہیں آپ کوئی بھی نہیں دیکھ رہا یار کوئی ایشو نہیں ہے آپ کو کیا آپ کے دس منٹ جو ہیں وہ بس جا رہے ہیں آپ بناتے رہے ہیں بناتے رہے ہیں بناتے رہے ہیں آپ دیکھئے گا ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ جو دس ہے نا یہ فگر تبدیل ہو جائے گا اور اس کے آگے پانچ چھے زیرو لگ جائیں گے آپ دیکھئے گا لیکن محنت کرنا شرط ہے ایسا نہیں ہے محنت نہیں کر رہے اور کہو کہ یار کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ دس کے آگے دس زیرو اور لگ جائیں گے ایسا نہیں ہے تمہیں محنت کرنی ہے اور ریزلٹ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دینا محنت شرط ہے اور کبھی گھبرانہ نہیں ہے کیونکہ ہر بندہ جو ہے وہ مشکلات سے گزرتا ہے اور یاد رکھنا کہ اگر آپ مشکلات سے گزر رہے ہیں تو وہی راستہ جو ہے نا وہ بہترین راستہ ہے اگر آپ کسی آسان راستے پہ چل رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جو روٹ جا رہا ہے نا جس راستے کا وہ تمہیں کامیاب نہیں کرے گا وہ تمہیں ابھی زندگی دے دے گا مگر مشکل لائف میں جو ہے تمہیں مشکل زندگی جب فیس کرو گے تو تم دیکھنا کہ تمہاری زندگی کیسی وی آئی پیوں والی ہوتی ہے تو اگر چاہتے ہو وی آئی پیوں والی زندگی تو ویڈیو کو لائک کرو چینل کو سبسکرائب کرو ویڈیو دیکھتے رہا ہوں تاکہ میں تمہیں موٹیویٹ کرتا رہا ہوں اور خود موٹیویٹ ہوتا رہا ہوں اور جب ہم دونوں موٹیویٹ ہوں گے ہم لوگ سارے تو تم دیکھنا کہ ہماری زندگی کیسے تبدیل ہوتی ہیں مجھے میرے ماباب کو دعا میں رکھنا تمہارے ماباب کے لیے دعا گو ہوں اللہ حافظ